ایڈی کو کالی دھن کا سورز بتا دے وہ بنا مطلب ہی ایڈی کی کاروائی کی چنتہ کر رہے نیتا پرتیپکش راجیند راٹھو نے آج پردیش بھاشپا کاریارے میں زلہ پرشت صدستوں کی بیٹر کیل بیٹر کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایڈی کی کاروائی کو لے کر جس طرح سے کانگرس ویرود و پردیشن کرنے کی بات کر رہی ہے یہ پوری طرح سے گھت ہے دیش کے سمیدان میں کیندر و راجی کی کسی بھی ایجنسی کا کام میں بادہ ڈالنا پوری طرح سے سنگ وات کا کمزور کرنے کی طرح ہے اب ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی پیپر لیگ کو لے کر ایڈی کی کاروائی پر نیتا پرتیپکش راجیند راٹھو نے کہا کہ ریٹ کے معاملے میں ڈی پی جارولی نے اس سمیہ کہا تھا کہ مجھے بلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے اس کے تار تو کہیں اور جڑے ہوئے ہیں ریٹ پر اکشہ کے سپرویجن کے ذمہ داری راجیو گاندی سرکل سے جڑے لوگوں کو دی گئے جس کا انہوں نے انہیں کوئی عدیقار نہیں تھا جس بابلال کٹارا کو سرکار نے نامجد کیا اس نے سویکار کیا کہ وہ ڈریڈ کروڑ روپے دے کر آر پی ایسی صدق سے بنا ایسے میں اب اس معاملے میں ایڈی آ گئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سرکار کا کسان ویروڈی چہرہ آیا سامنے نیتا پرتیپکش راجیند راٹھو نے کہا کہ سرکار کا کسان ویروڈی چہرہ سب کے سامنے آ گیا سرکار ڈیپٹ ایک لاکر کسانوں کی نلامی روپ نہیں پائے گی اب انیس ہزار کسانوں کے کرکی کی بات سامنے آ رہی ہے پردیش میں چھہلہ کسان ایسے ہیں جن کا نیشنلائز اور شیڈیول بینک کے پوٹی کوڑی بھی مات نہیں ہوئی وہیں ایک لاکھ تیرہ ہزار کسان ایسے ہیں جن کے کھاتے انپی ہو چکے ہیں ان کی زمینیں بھی اب نلام ہوئی لیکن سرکار نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا